السلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیر خیاریت سے ہوں گے اور نیا سال آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو سہتیابی سے گزرے انشاءاللہ اچھا جی یہاں پر میری جو ریسپی ہے بہت ہی آسان ہے مٹن کی ہے جسے میں بلیک پیپر مٹن کہتی ہوں لیکن آپ لوگ اسے جو بھی کہنا چاہے کیونکہ بہت سمپل ہے بہت کم انگریڈین سے بنتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے خاص طور پر جن کو مٹن اگر پسند ہو یہاں پر میرے پاس ایک بڑی سائز کا پھیاس ہے اسے سلائس کی ہے میں نے اور اسے ہافہ کپ آئل میں سنہری کروں گی یعنی گولڈن ہلکا سا گولڈن برانچ سے کہتے ہیں وہ کروں گی اور اس کے بعد جو میرے پاس ہافہ کیجی مٹن ہے یعنی 500 گرام مٹن ہے اسے میں شامل کروں گی اور بونتی جاؤں گی یعنی سوتے کروں گی یہی ریسپی لیم اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں صرف اس کا کیا ہوگا کہ لیم تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتا ہے اور چکن جلدی گل جاتی ہے انگریڈنس یہی ہوتا ہے پروسیجر یہی ہوتا ہے اور یہاں پر جو بلیک پیپر ہے میں اسے اپنے ہاتھوں سے یعنی جو دیسی طریقہ ہے کوٹ رہی ہو کیونکہ جب تازہ تازہ کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی سی مہکا جاتی ہے اور یہاں پر میں متن شامل کروں گی 500 گرام پیازوں میں پیازوں کا رنگ بلکل زیادہ ڈرک نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر مزید بھونے سے اور زیادہ ڈرک ہو جائے گا آہستہ آہستہ اور یہاں پر آنچ بھی بلکل ہائی نہیں ہے تھوڑی درمیانی ہے سلو نہیں کریے گا کیونکہ اگر زیادہ لو ہوگا تو پھر متن سے جو پانی ہے وہ نکل جاتا ہے اور بلکل سک جاتا ہے صرف ہم نے اسے سیل کرنا ہے اور براؤن کرنا ہے یعنی سوٹے کرنا ہے سمپل اور اس ٹائم میں یہاں پر ادرک لحسن کا پیس جو بلکل فریش میں نے کوٹا ہوا تھا ایک چمچ بڑا شامل کروں گی دو چمچ بھی ڈال دے تو بہت مزے کا آ جائے گا یہاں پر میرے پاس جتنا تھا میں نے ڈال دیا اور بنوں گی دو سے تین منٹ تک جب تک یہ بلکل اچھی طرح بن جائے اور جو باقی اجزاء ہے یعنی جو سپائسیس ہے اسے بھی میں نے کوٹ لیا تھا جیسے یہ دنیا خوشک دنیا اور زیرہ ہاتھوں سے شروع میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کوٹ کے میں اس وقت یہاں پر شامل کروں گی اور تھوڑی دیر کے لیے بنوں گی کہ اس کی جو خوشبو ہے سپائسیس کی گوشت کے اندر چھلا جائے اور پیازوں کو بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ تھوڑی سی یعنی نارم سوفٹ ہوئی ہے یا نہیں اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو پیاز ہے اور سپائسیس ہے آپس میں گل مل جائے گا اور گوشت یعنی اس میں خوشبو آ جائے گی تھوڑی سی اور ادرک لحسین کی کو جو خوشبو ہے وہ بھی آ جائے گی اور جو پیاز ہے وہ بھی گل جائے گا تھوڑی سی پانی یعنی تھوڑا سا پانی ڈالنے سے پیاز بلکل اچھی طرح سوفٹ یا مشی ہو جائے گا یا پھر گل مل جائے گا یا پھر بلکل گل جائے گا اور یہاں پر جو میں نے ایک ٹیبل سپون بلک پیپر لیا تھا کھوٹ لیا تھا اسے شامل کروں گی اور نمک شامل کروں گی ہز بھی ذائقہ اور اسے پھر سے بونتی جاؤں گی کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے ڈیولپ ہو جائے اچھی طرح سے اور پیاز ادرک لحسن اور سپائسز بلکل اچھی طرح سے بون جائے بلکل اس طرح کا شیپ آ جائے یعنی شکل آ جائے تو بلکل بون چکی ہوگی اور بہت مزے کی آتی ہے اگر زیادہ بونتے ہیں تو کیونکہ اس کی جو گریوی ہے بوننے سے ہی اس میں ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور یہاں پر میں پانی شامل کر کے اسے پھر پریشر دوں گی پانی یہاں پر وان این اہاف کپ سے زیادہ یا پھر ٹو کپ سے زیادہ شامل نہیں کریں گے کیونکہ جو گریوی ہے وہ ٹھک ہی بہت مزے کی آ جاتی ہے اس کی زیادہ وہ یعنی جو پانی پانی ہے مزے کی نہیں آتی کیونکہ اس کی جو گریوی ہے وہ پیازوں سے بنتی ہے تو اس وجہ سے اور یہاں پر میں نے ساتھ ساتھ فرنچ فرائز بھی ڈال دیئے تھے اور یہ جو کٹر ہے میرے پاس اسے میں نے ابھی منگوایا ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ اس کی جو فرائز ہے توڑی سے یعنی ڈیفرنٹ آ جاتی ہے توڑی سے کرسپی آ جاتی ہے کیونکہ یہاں کی جو آلو ہے توڑی سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں زیادہ سٹارچ نہیں ہوتا تو کرسپی نہیں بنتے آلو یہاں پر جو فرنچ فرائز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ڈیفرنٹ جو کٹرز ہے ٹرائی کرنے چاہیے اور خاص طور پر بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے ڈیفرنٹ شیپز کی اور وہ انجوائی کر کے گاتے ہیں تو اس وجہ سے اور یعنی اس کا جو کٹر ہے تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے پہلے یعنی اسے ہینڈل کرنا لیکن بعد میں اگر آپ کی گریپ اچھی ہو جائے تو یہ آسان ہو جاتی ہے اور فرنچ فرائز کے جو یعنی یہاں پر بہت سارے قسم کے آلو ہوتے ہیں جو پٹیٹوز بہت زیادہ ڈیفرنٹ ٹائپز کے ہوتے ہیں اور اسے ڈھونڈنا جو اگزیکٹ ٹائپ ڈھونڈنا اور اس کی فرنچ فرائز بنانا اچھا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ ان لوگوں کو پتہ ہوگا جو یہاں پر رہتے ہیں اور رئیسیں میں نے ڈال دیا ہے اور اس کی جو شیپ ہے بہت اچھی یعنی خوبصورت آ جاتی ہے کبھی کبھار اگر مہمانوں کے سامنے بھی رکھ دے تو یہ بہت اچھا ہے یعنی جو دعوت ہوتا ہے دعوت میں بنانے کے لیے بھی یہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اس طرح کے کٹے ہوئے آلو ہمیں بچپن میں صرف شادیوں میں ملتا تھا گھر میں نہیں ملتا تھا کیونکہ کٹر نہیں ہوتا تھا تو اس وجہ سے اور ہمیں بہت پسند تھا آپ بچوں کو پسند ہے یا نہیں ہے لیکن جب میں کرتی ہوں تو بچوں کو پسند ہوتا ہے اور ہمیں تو بہت ہی پسند تھا اور خاص طور پر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب یہ شادیوں میں جاتے تھے اسپیشلی یہ والا فرائز ہم بہت زیادہ کھاتے تھے یہ والے فرائز ایر فرائر میں بھی بہت مزے کا آ جاتا ہے تھوڑے سے زیادہ کھرسپی آ جاتے ہیں لیکن آئل میں تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے سوگی ہوتا ہے کیونکہ دیپ فرائیڈ ہے لیکن بچوں کو دیپ فرائیڈ زیادہ پسند ہے تو اس وجہ سے اور ایر فرائر میں تھوڑا سا زیادہ کھرسپی آ جاتا ہے لیکن جو کھرسپی ہے ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اچھا جی یہ رہا فرائز اور ابھی میں دکھاؤں گی متن کی جو شکل ہے بہت ہی بلیک پیپر جو متن تھا بہت ہی مزے کا تھا اور تھوڑا سا بلیک پیپر میں نے اوپر سے آخر میں بھی شامل کر دیا تھا بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور اگر یہ ریسپی اور ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شئر اور سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور کومنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو دو تین سپائسز کی ڈیشز کیسی لگتی ہے جیسے چکن میں متن میں اور لیم میں اور میں ملوں گے آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی